اوڈٹ اترازات ریجسٹری پیس وصولی کوراکیٹ کٹ بن گیا شجابات میونسپل کمیٹی کی اغفلت کی انتہا اہم قیمتی کاغذات گندگی کی نظر کر دیئے میونسپل کمیٹی کا عملہ موقف دینے سے انکاری اسسسٹنٹ کمیشنر کی دو دن میں انکوائری مکمل کرنے کی یقین دہانی قصور بار کو محکمانہ تزا دینے کا انتہا دے دیا لاواریز بچوں اور لے پالک بچوں کو شناکت مل گئی بہاول پور ملتان بنچ کا بڑا فیصلہ جسٹریس شاہ انگل نے لاواریز بچوں کی ولدیت میں پرتی نام دینے کا حکم جاری کر دیا تمام بچے جن کے والدین لاعلم ہو گئے والدین کے پرتی ناموں سے شناکتی کار دنوا سکتے ہیں ڈی اے پی خارت پر سبسٹی کے سٹیکر اتار کر دوبارہ پیک کرنے کا انکچاپ رحیم ایرہ خان میں کسانوں کو لوٹنے والوں کے خلاف کاراوائے سادکہ بعد آدم صحابہ میں سبسٹی دائز ڈی اے پی خارت کی ری پیکنگ کرنے والا ملزم پاہن مجید گرفتار خارت کی بارہ سو بوریاں برامت کرنے کے کرونا کی غیر ملکی ویکسین فروخت کرنے کا خوش ربا انکشاف ملتان عدالت میں جالی ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ کیس کی سمات ملزم عمران صادق تین روزہ جسمان ریمان پر ایف آئے کے حوالے جنوبی منجاب میں کرونا کیسز میں کمی آنے لگی چوبیس گھنٹوں میں ایک سو تین پالیس افراد بارس کا شکار ملتان میں مضبط کیسز کی شراح 6.1% ریکار 38 نئے کیسز سامنے ملتان میں ڈنگی وائرس سر اٹھانے لگا نشتر اسپتال میں زیرے علاج چالیس سالہ مریض میں ڈنگی کی تزدیق مظفرگر علیپور کے رہائشی کاسن کو تین روز قبل طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال لائے گیا تھا دوسری جانب سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کی طبیعت ناساس دنگی بخار کے باعث پلٹ لٹس چودہ ہزار پر آگے لہب میں اپنی رہائشگاہ پر قیام پذیر آصف رجوانہ نے والد کی صحت یابی کے لیے کارکنان سے دعا کی اپیل کر دی ملتان میں شہریوں نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا بچوں اور بڑوں کی کسیر تعداد گیسٹرو کا شکار ہو کر اسپتالوں میں جا پانچی چوبیس گھنٹوں میں دو ست چہوان افتاب گیسٹرو کا شکار نشتر اسپتال میں چھہتر اور چلڑنگا پلیکس میں چھہاست مریض رکھو بسٹرک اسپتال میں انسٹ اور ٹاؤنس اسپتالوں میں تریپن مریض لائے گیا روپے کے مقابلے میں ڈالر روز بروز مہنگا ہونے لگا ڈالر کی اونچی اڑا نہ رکھ سکی انٹر بینڈ میں ڈالر سترہ پیسے مہنگا ہو کر ڈالر ایک سو انہتر روپے اور بیس پیسے کا ہو گیا ڈالر مہنگا ہونے سے روز مراہی اشرا بھی مہنگی ہو گئی شہری شدید پریشان بڑھتی ہی مہنگائی و بیروزگاری کو لگا دو ملتان ویہاڑی میں جماعت اسلامی مہنگائی و بیروزگاری کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے زلیہ امیر ڈالر ستر اکبال کے قیالت میں کچہری چاک پر احتجاج مزاہرہ کہتے ہیں احتجاج کا مقصد حکومت کو باتی یادی لانا ہے حکمرانوں سے غریب عوام کے لیے سنجیدہ اخبار اٹھانے کا مطال ہے پی ایچ اے ملازمین کو یوٹیلیٹی الانز کیوں نہیں دیا جا رہا ملتان میں سی بی اے باغبان یونین کا احتجاجی مہم چلانے کا اعلان پی ایچ اے دفتر میں ملازمین کے جانب سے سیاہ پٹیاں باندھ کر واغ ملازمین نے ہاتھوں کی سنجید بنا کر مالیوں سے اظہارے ہمدردی بھی کیا نرسی سے نازبہ رویہ قابل قبول نہیں ڈی ایچ اے ڈی ایچ کیو اسپتال لیے میں نرسی کا احتجاج مظاہرین کا وزیراعہ سے اسپتال میں نرسی کو تحفظ دلوانے کا مطالبہ ادھر ڈی ایچ کیو برے والا میں تیسرے روز بھی احتجاج نرسی پیرامیڈکل سٹاپ کی شکر نرسوں نے ایم ایس کے دفتر کا گھراؤ بھی کیا کہرور پکا کا تیس سالہ بوسیدہ سیوریڈ سسٹم جواب دے گیا محلہ عثمانیہ کی گلیاں ندی نالوں کا منظر تشکرنے لگی شہریوں کا بلدیا حکام کے خلاف شدید احتجاج نوٹس لے کر مسال کے حل کا مطالبہ کھل گیا ڈی ایچ ایو ہسپتال کے پارکنگ مافیا کا شہریوں سے ناروہ سلوک پارکنگ عملے کی شہریوں سے بدتمیدی معمول تیس شدہ رقم سے دبر وصولی کا بھی الزام ہسپتال انتظامیہ سٹینڈ عملے کی حرکتوں پر خوافہ سماشائی بن گئی شہریوں کا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ترقیاتی کاموں کو بروقت مکمل کیا جائے ڈیپٹی کمیشنر لودھرا عمران قریشی نے ترقیاتی کاموں کا اجازہ لیا ڈیپٹی کمیشنر بہاور کنے چہلے میں امام حسین علیہ السلام کی سیکیورٹی کا اجازہ لیا ادن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فول پروف انتظامات کہہ کمات دیئے تو در ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو میاں والی کا جوڈیشنر کمپلیکس کا دورہ سیکیورٹی سمیے دیگر امور کا جائزہ لیا ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کیا جائے کمیشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کا زیر تعمیر منصوبوں کا دورہ ریپٹی کمیشنر اور ڈیگر افسران کے ہمراہ متعدد منصوبوں کا جائزہ لیا مطی تیل میں چار پروڈکشن انسٹیٹوٹ 23 دسمبر تک مکمل کرنے کے احکامات دیئے سستی سبزیوں اور پورڈ ہر شہری کو ملے گا ملتان انتظامیہ کا احسن اختار سبزی منڈی میں سستی سبزیوں اور پورڈ پر آہم کے نکلے پوائنٹ قائل ڈیپٹی کمیشنر نے ہالسیل پوائنٹ کا افتاہ کر دیا افسران عوام کی شکایات کا بروقت اضالہ کریں ڈیو خانوال محمد علی وسیم کی کھلی کے چہری ڈیپیو لیا اور بہاونگر نے سائلین کے مسائل سنے اور حلقے احکامات دیئے ننہے بچوں کو بچت کے طریقے سکھانے کے لیے سٹیٹ بینک کا احسن اختنام سرکاری سکولوں میں دوسری سے دسنی جماعت کے طالب علموں کو بچت کے فوائد اور طریقے بتائے جائیں گے بچت کی کہانیوں کی مفت کتابے بچوں کو فراہم ٹرینر وقاس احمد کے مطابق ملتان کے ہر سکول میں ایک روزہ ٹریننگ کروائی جائے گی بہاونگر کی ریسکیو ٹیم کا شامدار کارنامہ انٹرڈسٹک ریسکیو چیلنج دوہر آزار اکیس کا مقابلہ جیت لیا شامدار کارکتگی پر ریسکیو کے حلکار خوش ادھر انڈر فورٹین اور انڈر الیون کرکٹ سکوارڈ کے ٹرائلز مکمل کہرورپکا کے چار بچے انڈر الیون کے لیے منتخل موسیقی